بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام محترم محتشم قابل احترام زیوکار دوستو اسلام علیکم آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پودوں کو ٹرانسپرانٹ کس طرح کرتے ہیں ان کو محفوظ کس طرح کرتے ہیں ان کو بچایا کس طرح جاتا ہے ان کے لئے مٹی میڈیا کس طرح استعمال کیا جاتا ہے تو قابل احترام دوستو یہ فائیکس کون ہے فائیکس کون بیسیکل یہ ایک ہارڈ پودا ہے اور اس کے لیف نہیں گیتے یعنی کہ اس کے پتے نہیں ڈراب ہوتے جیسے کہ خضا میں بعض پودے جو ہیں وہ اپنے پتے گرا دیتے ہیں لیکن یہ ایور گرین پلانٹ ہے اس کے پتے نہیں گرتے تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں لیکن گرتے نہیں ہیں تو ناظرین اکرام جب ہمارے پاس پودے اکھڑ کے زمین سے آتے ہیں تو ان کے روٹس جو ہیں وہ ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں یعنی کہ کٹ جاتے ہیں کٹ جانے کے بعد پھر پودوں کو کس طرح ہم نے بچانا ہوتا ہے دیکھیں جب نیچے سے جڑے کٹ جاتی ہیں تو پھر اس پودے کو بچانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے تو جتنے بھی زمین میں پلانٹ ہوتے ہیں بڑے پودے ان کو کٹائی کر کے ہی گاچی ڈالی جاتی ہے گاچی ڈالنا وہ ہوتا ہے جو زمین کے اندر سے ایک دائرہ ڈال کے ہم پودے کی جڑوں کو محفوظ بھی کرتے ہیں اور کچھ کٹتی بھی ہیں تو اس طرح پودے کو نکال کے پھر ہم ان کو گملوں میں ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں ویسے گملے کے اندر پودا جو ہے وہ اچھا اور صحت مند بنتا بھی نہیں ہے اس میں وہ لسٹر شائننگ چمک وہ پودے کی تھکنس نہیں ہوتی جو پودے کے اندر ہونی چاہیے وہ زمین میں ہی بنتا ہے تو جب ان کو اکھاڑ کے ہم گملے میں ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو پھر یہ ایک دفعہ ریورس ہو جاتے ہیں پودے اور اپنے پتے گرا بھی دیتے ہیں اور بعض دفعہ نہیں بھی گراتے اور جب ان کے اندر اتنی کپیسٹی ہوتی طاقت ہوتی صلاحیت ہوتی پانی پراپر ملتا ہے مٹی خاد ہر چیز صحیح طریقے سے مل جائے تو پھر پودا جو ہے وہ اچھے سے سروائیو کر جاتا ہے تو ناظرین اکرام یہ دیکھ رہے ہیں جب ہم پودا فریش کہیں سے اکھاڑ کے یا ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں اس کے اندر ہم گوبر مٹی گوبر کا استعمال نہیں کرتے کیونکہ پودا جب ڈسٹرب ہو کے آتا ہے روٹ کٹ کے آتی ہیں تو پھر وہ پودا ہے جب اپنی نئی روٹ سے نکالتا ہے تو اس وقت اس کے جو روائٹ ریشن نکلتے ہیں جڑوں کے وہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں اگر وہ گوبر کھات کے اوپر آ جائیں تو وہ جل جاتے ہیں تو یہ دیکھیں سارے ٹارٹ کے اندر لپٹے ہوئے ہیں اور اسی طرح ان کی گاچی ڈال کے آ گئے ہیں یہ لیکن اب ستمبر کا مہینہ ستمبر کے مہینے کے اندر بہت زبردست پودے جو ہیں وہ سروائیو کر جاتے ہیں کیونکہ ایک دو مہینہ تھنڈک کا ان کا مل جاتا ہے اور تھنڈک کے اندر پودے جو ہیں اپنی جڑے میں نکال لیتے ہیں اور صحیح طریقے سے یہ دیکھیں ہمارے جو بندے ہیں کام کر رہے ہیں جو ہمارے بھائی وہ خوش ہیں میں ان کی ویڈیو بنا رہا ہوں وہ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ ہم بھی سوشل میڈیا پہ چلے جائیں گے اور یہ ہمارے بہت قابل احترام بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ محنت کرتے ہیں کام کرتے ہیں محبت کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اور جان فشانی سے کام کرتے ہیں پورا جذبے کے ساتھ اور لگن کے ساتھ کیونکہ یہ دل سے جب کام کیا جائے وہ اس میں برکت پڑ جاتی ہے اور یہ دل سے کام کرنے والے لوگ ہیں اور یہ بڑا ہارڈ ورک کرتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں اور انشاءاللہ چلیں یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی اور یہ دیکھیں گملہ جو ہے وہ تقریباً سولہ انچ کا گملہ ہے پلاسٹک کا اس کے اندر یہ ہم سارے کون فائکس کو ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں اور یہ دو سے تین مہینے کے اندر بلکل سیٹ ہو جائے گی اور اس کیوں ہم پولیتھین کے نیشے کور کر دیں گے جب سردی آئیں گی اور اس طرح یہ بلکل ٹھیک رہیں گے تو ناظرین اکرام گارڈن کے اندر خود صورتی کو برقرار رکھنے کے لیے کون فائکس کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو یہ کون فائکس کا استعمال جو ہے وہ گارڈن کو خوبصورتی کے اضافہ بھی کرتا اور چار چاند بھی لگا دیتا ہے تو جب نئی سے نئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے نئی سے نئی چیز جب کٹائی کر کے اس کی ایک اچھی شیپ بنائی جاتی ہے تو لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں تو ایک دوسری بات یہ ہے کہ بیسیکلی ٹری ہے اور اس کو جب آپ ٹرم کر کے رکھتے ہیں تو یہ اپنی ایک حد میں رہتا ہے اور اس حد کو ہم نے مالیوں نے ہی برقرار رکھنا ہوتا ہے اگر یہ اس کو چھوڑ دیا جائے تو یہ پورا ایک دیو حیکل درخت میں کنورٹ ہو جائے گا اور اس کی ایک پورے درخت کی شیپ بن جائے گی تو باقی یہ ہے کہ آور وارٹرنگ کسی بھی چیز کے لیے نقصان دے ہوتا ہے جب تک آپ اپنی مٹی کو گملے کی مٹی خوشک نہیں ہوتی تب تک آپ پانی نہ دیں بیسیکلی بہت سارے ہمارے کسٹمر آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے انڈو رکھا یا اوڈو رکھا تو پودا مر گیا اس کی بیسیک وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ بار بار پانی دیتے ہیں جس کی وجہ سے روٹس گل جاتے ہیں میں اپنی ہر ویڈیو میں یہی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ محتاط رہیں اور ایک پراپر جو میتھڈ ہے اس کے تحت آپ پانی دیں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دفعہ دو دفعہ دیکھیں بعض دفعہ ویڈر کول ہوتا ہے اور ہارٹ ہوتا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے فی ایمان اللہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر دعاوں میں یاد رکھئے گا میں آپ کے لئے دعا گوں اللہ حافظ